پیش خدمت ہے افسانہ چیزیں اپنے تعلق سے پہچانی جاتی ہیں تحریر منشا یاد آواز حیدر فاروق چیزیں اپنے تعلق سے پہچانی جاتی ہیں بڑی نہر کے پل پر پہنچ کر اس کے میکے گاؤں کا گھڑ سوار واپس چلا گیا اس کا سسرا لی گاؤں اب ڈیڑ کو اس کے فاصلے پر تھا گاؤں کے مسجد کے مینار چودریوں کے چوبارے اور آم کے پیڑ صاف نظر آنے لگے تھے نہر سے ایک چھوٹا سا راجبہ سیدھا گاؤں جاتا تھا اس نے پانی سے لبا لب نہر کو دیکھا اسے لگا وہ خود بھی اسی کی طرح خوشی سے لبا لب ہے اپنی اب تک کی زندگی میں یہ دوسرا موقع تھا جب اس نے اس خوشی کو محسوس کیا اسے اپنی اہمیت کا احساس ہوا تھا پہلا موقع وہ تھا جب وہ پہلی بار ماں بنی تھی اور اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا پیدری نظام کے معاشرے میں ہر عورت کو بیٹی کی پیدائش احساس تحفظ عطا کرتی ہے اسے بھی ایسا لگا تھا جیسے ترازو کا وہ پلڑا جس سے اس کی ساس اپنے بیٹے سمیت اٹھنے نہیں دیتی تھی ایک دم برابر ہو گیا ہو مغرب اسے ایک دوسری طرح کی خوشی اور فخر کا احساس ہو رہا تھا جیسے وہ گدھی یا گائے کی جون سے نکل کر آدمی کی جون میں آگی ہو راج بہا کے دونوں جانب ہری بھری فصلیں اور پھلوں سے لدے اسچار تھے جو سپہر کی دھوب میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے یا شاید آج اسے ہر چیز خوبصورت لگ رہی تھی اسے وہ دن یاد آنے لگا جب کئی سال پہلے وہ بیہ کر پہلی بار اس قوم میں آئی تھی ایسی ہی رتھ تھی ہاں بارش ہو جانے کی وجہ سے اس روز اتنا گردو گبار نہیں اڑا تھا اسے یاد آیا اس روز نہر بھی سوکھی پڑی تھی البتہ آنسوں کی ایک نہر اس کے اندر ضرور بہ رہی تھی جو آنکھوں کے موگوں سے رس نہیں پا رہی تھی اسے ساری باتیں یاد آ رہی تھی اس دن کی ہر بات اس کے دل پر نقص تھی لاری سے اتر کر انہوں نے تانگہ کرائے پر لیا تھا دلہ دلہن اور جہے سمیت ساری پوری بارات ایک ہی تانگے میں سما گئی تھی اس کا خیال تھا اگر میں کے گاؤں میں اس کی رخصتی دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھی تو سسرالی گاؤں میں اس کا استقبال ضرور اچھی طریقے سے ہوگا مگر جلد ہی اسے پتا چل گیا کہ کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا تھا وہ محض ایک کٹیا سے دوسری میں منتقل ہوئی تھی ویسا ہی چھوٹا سا کچھے پکے مکانوں پر مشتمل ایک گاؤں ویسا ہی بڑا سا طلاب جس نے آدھے سے زیادہ گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اسی طرح کا گاؤں اس کے ہٹ اور ایک جھونپڑی نمہ مکان جس کی دیوار مفلسی کی اینٹوں اور محرومی کے گارے سے چنی گئی تھی اور جس کی چھت حسرتوں کی کڑیوں سے بنائی گئی تھی تانگا گاؤں سے باہر ہی رک گیا تھا کہ گلیوں میں بارش کا پانی گوبر اور کیچڑ تھا باراتیوں نے اس کے جہیز کا مختصر سا سامان اٹھا لیا تھا کپڑوں کی گٹھڑی اس نے خود سر پر اٹھائی لی اور چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پوٹلی ہاتھ میں پکڑ لی تھی کیچڑ سے لطپت گلیوں میں سنبھل سنبھل کر چلتی بڑی مشکل سے اس گھر تک پہنچی تھی جو اب اس کا اپنا گھر تھا گلیوں میں لوگ آ جا رہے تھے مگر کسی نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی البتہ چند ایک راہکیروں نے اس کے لیے راستہ ضرور چھوڑا تھا یا پھر موچیوں کی دکان کے سامنے یا کڑوں بیٹھے کن کٹے کتے نے اس پر گھرانے کے لیے مو کھولا تھا مگر پھر اس کے شناس آمراہیوں کو دیکھ کر وہ اپنی راہٹ پی گیا تھا اسے یاد آ رہا تھا کہ اس کی ساس نے اس کا استقبال استرے کیا تھا جیسے اس کا بیٹا نئی گائے یا گدھی خرید لیا ہو اس کی پہلی بیوی دو لڑکیاں چھوڑ کر مر گئی تھی یا شاید انہوں نے اسے پیٹ پیٹ کر یا ساس نے تانے دے دے کر مار ڈالا تھا ساس نے البتہ اس کے سر سے گھٹری اتار کر ایک طرف رکھ دی حالانکہ وہ جانتی ہوگی کہ اس میں کوئی قیمتی چیز نہیں پھر وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر چار پائی تک لے گئی تھی جس پر کالی چٹی ڈبیوں والا نیا کھیس بچا ہوا تھا اسے بس اس کھیس اور اپنے جیون میں بڑی مشابہت نظر آئی وہ اس کے بعد بھی اسے سنبھال سنبھال کر رکھتی رہی کہیں اس کا کالا رنگ اتر کر سفیدی کو سیاہی مائل نہ کر دے ساس اسے چار پائی پر بٹھا کر بیٹے اور براتیوں کی خدمت میں اسے بھول ہی گئی اسے پانی بھی مانگ کر پینا پڑا تھا مکلاوے کے بعد وہ صرف دو بار اپنے شوہر کے ہمراہ میں کہ گئی تھی ایک بار جب اس کا بڑھا باپ فوت ہو گیا تھا اور دوسری بار جب اس کے ستیلے بھائی کا بیعہ ہوا تھا اس کے بعد ستیلی ماں اور بہن بھائیوں نے کبھی اس کی خبر لی نہ ہی اسے کسی خوشی گمی کے موقع پر یاد کیا وہ بھی کبھی پلٹ کر وہاں نہیں گئی کس کے پاس جاتی ستیلی ماں اور بہن بھائیوں کو اس سے ملنے کا کوئی ارمان نہیں تھا وہ تو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کے موقع پر بھی ملنے یا مبارک بات دینے نہیں آئے تھے ان کے اس سلوک کی وجہ سے اس کا دل دکھی رہتا تھا مگر اس نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ جب تک میں کے گھر سے کوئی اسے ملنے نہیں آتا یا اسے خوشی گمی کی کسی تقریب میں شرکت کے لیے سندیسہ نہیں بھیجا جاتا وہ بھی ان سے ملنے نہیں جائے گی اس کا شوہر اس کے باپ کی طرح غریب اور معمولی شخص تھا نمبردار کے ہاں ملازم تھا ان کی چلمیں بھرتا مویشیوں کو چارہ ڈالتا اور ان کے گھوڑوں کے خدمت کرتا وہ بڑے مشکل کی زندگی گزار رہے تھے مگر مفلسی تو اس کی جڑوان بہن تھی وہ تو ایسی زندگی کی پہلے سے آدھی تھی اس لیے اسے کوئی شکایت نہیں تھی خدا نے اسے صحت مند اولاد دی تھی اور وہ خوش اور مطمئن تھی البتہ بڑھی ساس جب اسے میکہ گھر کے تانے دیتی کہ اس کا آگا پیچھا نہیں ہے اور کبھی کسی نے بھول کر بھی اس کی خبر نہیں لی تو اسے بہت برا لگتا اور وہ اندر ہی اندر آوی پر چڑھی رہتی اس کا شوہر اب تک ماں سے ڈرتا تھا اور جب بھی گھر میں جگڑا ہوتا وہ اسے ہی پیٹتا خواہ اس کا ذرا سا قصور بھی نہ ہوتا پھر میکہ گھر ہی نہیں میکہ گاؤں بھی اس کے لیے گالی بن گیا اور بڑھیا اسے ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی اس کا میکہ گاؤں کچھ اچھی شہرت نہیں رکھتا تھا اسے یاد تھا کہ زیمیداروں کے دو گروہ پشت ہا پشت سے آپس میں موت کی ہولی کھیلتی آئے تھے اس نے بچپن میں بھی انتقام اور انتقام کے سلسلوں میں کئی لڑائیاں دیکھیں اور سنی تھی مگر اب اس گاؤں کے لوگ باہمی لڑائیوں کے علاوہ چوریوں اور ٹاکوں میں ملاوث ہو گئے تھے اس کے سسرالی گاؤں کی ایک عورت اس علاقے میں بیائی ہوئی تھی وہ سال چھے مہینے میں جب بھی آتی اس سے نئی نئی خون ریزیوں اور حادثوں کا قصے سننے میں آتے اور اب تو کچھ عرصے سے اس کے میکہ گاؤں کے چوروں ڈاکوں اور قتل کے مقدموں میں ملاوث اشتہاری ملزموں کے پولیس مقابلوں کی خبریں ہر گاؤں میں پہنچنے لگی تھی جب بھی ایسی کوئی خبر آتی اس کی ساسوں سے جلانے کے لیے بار بار اس کے میکے گاؤں کا ذکر اس طرح کرتی جیسے انساباتوں کی ذمہ داری اسی کی تھی مڑھیا جب زیادہ تنگ کرتی تو اس سے رہا نہ جاتا وہ جواب دیتی اگر وہ گاؤں برا ہے تو وہاں کے لوگ ایسے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہاں تمہارا تو کچھ قصور نہیں اس گاؤں کی مٹی ہی ایسی ہے وہاں کوئی اچھا انسان پیدا ہی نہیں ہو سکتا کیوں پیدا نہیں ہو سکتا وہ جاربن کر جواب دیتی پھر اسے اپنے گاؤں کے نیک اور اچھے معصوم لوگ یاد آ جاتے اپنا باپ یاد آتا جسے زندگی بھر لوگوں کے خدمت کی اور جو ہر کسی کی تکلیف کو اپنے تکلیف سمجھ کر بیچین ہو جاتا تھا اور سب کا بھلا جس کا تکیہ کلام بن گیا تھا کئی بار وہ خود کو سمجھاتی کہ اس کے شوہر کا گاؤں ہی اب اس کا اپنا گاؤں تھا اور اسے میکے گاؤں کے تانوں مینوں سے چڑھنا نہیں چاہیے بلکہ اسے بھول جانا چاہیے مگر میکہ گاؤں اس کے دل و دماغ سے نہ نکلتا تھا وہ جیسا بھی تھا اسے بہت عزیز تھا وہ وہاں نہیں جاتی تھی مگر وہ اس کے اندر آباد تھا اور وہ اس کے سپنے دیکھتی اس کی گلیوں میں گھومتی اس کے خراس اور رہت چلنے کی آوازیں سنتی بچپن کی ہمجولیوں کے ساتھ اس کے باغوں میں لکنمیٹی کھیلتی اس کے پرند اس کے خیالوں میں پھڑ پھڑاتے اس کے کھیت اور فصلیں اس کی یادوں کے افق پر لہلہ آتی اس کا نام لیتے ہی اس کے موں میں مٹھا سے گل جاتی ایک بار قریبی قصبے کے میلہ مویشیہ میں اس کے گاؤں کی ایک بھینس بکنے آئی جسے اس کے سسرالی گاؤں کا ایک جاٹ خرید کر لے آیا اسے پتا چلا تو وہ یوں بیتاب ہو کر اس بھینس کو دیکھنے گئی جیسے وہ اس کی کوئی بچھڑی سہیلی ہو اس کے بعد بھی وہ کئی بار اسے دیکھنے گئی اور اس کے حال حوال سے باخبر رہتی پھر ایک تفعہ جب گاؤں کے ایک زمیدار کی بیٹی کی شادی ہوئی تو وہ گاؤں کی عورتوں کے ہمراہ بارات کے استقبال کیلئے کھڑی سٹھنیاں گا رہی تھی کہ اس کی نظر کونچے شملے والے بھوڑے باراتی پر پڑی جو پادامی رنگ کی گھوڑی پر سوار تھا سٹھنی کے بول اس کے حلق میں اٹک گئے اس کے میکے گاؤں کا ملک نواز تھا ملک نواز کو اس نے لڑکپن میں دیکھا تھا مگر فاصلے سے پھر بھی اس نے پہچان لیا اس کا جی چاہا کہ آگے بھڑھ کر اس کی لگام تھامے اور بتائے کہ وہ اس کے گاؤں کی ہے اور اسے یہاں دیکھ کر اسے بہت اچھا لگا ہے مگر وہ ایسا نہ کر سکی وہ جانتی تھی کہ اس کے اور ملک نواز کے درمیان بہت فاصلہ تھا وہی فاصلہ جو ہاتھی اور چونٹی کے درمیان ہوتا ہے گاؤں کی لڑکیاں چھتوں کی مڈیروں سے باراتیوں پر کنکریاں پھینک رہی تھی اس خیال سے کہ کوئی کنکری ملک نواز یا اس کے گاؤں کی گھوڑی کو نہ لگ جائے وہ انہیں منع کرنے لگی اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس پر پھولوں کی پتیوں کی بارش کرتی اس نے آس پاس کھڑی عورتوں کو خوشی اور فخر سے بتایا وہ سفید شملے والا بادامی گوڑی پر سوار میرے گاؤں کا ہے اس کا نام ملک نواز ہے صدقے جاؤں ساری بارات میں دیکھو سب سے زیادہ عزت والا اور وقار والا لگ رہا ہے بارات کھانا کھانے لگی تو وہ دوسری عورتوں کے ساتھ وہاں سے ہٹ گئی اور واپس اپنے گھر آ گئی گاؤں بھر میں زردے پلاو اور قور میں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اس کا شوہر بھی خدمتگاروں میں شامل تھا اور اسے بھی کھانا ملنا تھا مگر کامیوں اور خدمتگاروں کی باری سب سے آخر میں آتی تھی بچوں کو بھوک لگی تھی اس نے اس وچہ چاولوں بھالے شادی کے گھر سے پتا نہیں کس وقت کھانا آئے اسی لمحے گاؤں کے میراسی نے باہر سے آواز دی وہ باہر آئی تو وہ ہاتھ میں سالن کی دیکچی اور چاولوں کی تشتری لیے کھڑا تھا وہ حیران تھی کہ اس کے شوہر نے اتنی جلدی کھانا کیسے حاصل کر لیا اور پھر کسی کے ہاتھ بھی جوا بھی دیا میراسی نے کہا یہ تمہاری روٹی ہے بہن جلدی سے برتن صاف کھالی کر دو میری روٹی کس نے بھیجیے یہ جو جاٹ لوگ ہیں نا بیٹی ان کی قدیمی روایت ہے کہ کسی دوسرے گاؤں میں شادی بیعہ پر جائیں تو اپنے گاؤں کی بیٹیوں کو روٹی ضرور بھیجواتے ہیں اسے سنبھال کہتے ہیں برات میں تمہارے گاؤں کا ملک نواز بھی ہے اس نے تمہیں یہ روٹی بھیجی ہے تو کیا وہ مجھے جانتا ہے اسے ملوم ہے کہ اس نے تاجہ نائی کو بلا کر پوچھا تھا اس سے پتا چلا کہ اس کے گاؤں کی ایک لڑکی یہاں بیائی ہوئی ہے یہ روپے بھی ساتھ ہیں میراسی نے پانچ روپے کا نوٹ اور کھانا اسے تھماتے ہوئے بتایا خوشی سے اس کا دل کھل اٹھا فخر سے اسے ایسے لگا جیسے اس کا قد بڑھ گیا ہو اس کا جی چاہ رہا تھا وہ کھانے کی تشتریوں میں کھانا سجا کر گھر کے باہر رکھ دے آنے جانے والوں کو دکھا دکھا کر کہے دیکھو یہ کھانا میرے میکے کے باراتی نے مجھے پیج ہے ٹھولی نکلی اور بارات واپس جانے لگی تو وہ حمد کر کے ملک نواز کے پاس پہنچ گی اور اسے سلام کیا میرا نام بی بی ہے میں آپ کے گاؤں کی ہوں میں کے مسلی کی بیٹی ہوں جی میں اوہ جی تیرو جی تیرو آپ نے مجھے یاد رکھا جی آپ کی بڑی مہربانی اور وہ تو میرا فرض تھا اللہ تمہیں خوش رکھے ملک نواز نے اس کے گھر شہر اور بچوں کے بارے میں بھی پوچھا اور اسے دعا دے کر چلا گیا اسے لگا جیسے وہ کچھ عرصہ پہلے مر گئی تھی اور اب دوبارہ جی اٹھی ہے میرے کے کی خوشگوار یادوں نے اسے کئی روز تک بے چین کی رکھا اور اپنے گاؤں جانا اور اپنے مرہوم باپ کی نشانی اپنا آبائی گاؤں دیکھنا چاہتی تھی مگر شہر اور ساس نے اسے جانے کی اجازت نہ دی اسے یاد آ رہا تھا کہ چند روز پہلے جب وہ ایک مدت کے بعد اپنے چھوٹے بیٹے کے ہمراہ اپنے میکے گاؤں کے لیے روانہ ہو رہی تھی تو اس کی ساتھ نے بہت باتیں بنائی تھی اگرچہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے بیٹے کی تازیت کے لیے جا رہی تھی مگر بڑیا اسے ابھی سے خالی ہاتھ لوٹنے کے تانے دے رہی تھی اس کا شہر عام طور پر لیندین کی ایسی باتوں کو اہمیت نہ دیتا تھا مگر جب سے نمبردار کی گھوڑی جس کے چارے پانی پر وہ معمور تھا چوری ہو گئی تھی اور اسے نوکری سے جواب مل گیا تھا وہ بیکار رہ رہ کر زدی اور چلچڑا ہو گیا تھا اس نے بھی تانوں مہنوں میں ماں کا ساتھ دیا اور اسے ریل گاڑی یا بس کا کرایا تک نہ دیا تھا ماں بیٹا بیس میل کا سفر پیدل تاہ کر کے پہنچے تھے ستیلی ماں اور بہن بھائیوں نے اس کی آمد پر کسی خاص خوشی یا تشکر کا اظہار نہیں کیا تھا مگر اتنی عرصے کے بعد اس کا ایسے موقع پر آنا انہیں برا بھی نہیں لگا تھا اس کے جی میں لالچ بلکل نہیں تھا اور پھر وہ افسوس کے لیے آئی تھی مگر وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی تھی کہ اسے اور اس کے لڑکے کو میں کے گھر سے کم از کم ایک ایک جوڑا کپڑوں کا ضرور مل جائے ورنہ وہ ساس اور شہر کے تانے سن کر دکھی ہوتی رہے گی اس نے سوچا تک نہ تھا کہ میں کے گھون جانا اتنا مبارک اور خوشگوار ثابت ہوگا ایک شام وہ اپنی ستیلی بہن کے ہمراہ کلی سے گزر رہی تھی کہ چاچا دلو لاتھی کے سہارے چلتا ہوا قریب سے گزرا اس نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا چاچا دلو کھاتا پیتا جاٹ تھا کئی مربع زمین اس کی ملکیت تھے مگر وہ زندگی بھر چوریوں اور ڈاکوں میں ملوث رہا کئی بار جیل گیا اب کمزور اور بڑھا ہو گیا تھا مگر اس کے بیٹے اور بھائی بتیجے پوری طرح اس کے نقشے قدم پر چل رہے تھے چوریاں اور ڈاکیں ان کی ضرورت اور مجبوری نہیں مشغلت تھا رہزنی رسا گیری ڈکیتی میں ان کی دور دور تک مار تھی چاچا دلو اسے نہیں پہچانا اس کی بہن نے اس کا تعارف کرایا تو اسے یاد آ گیا اس کا مرہوم باپ کچھ عرصے تک ان کے مویشی جرہتا رہا تھا وہ بھی کبھی کبھی گندم صاف کرنے ماں کے ساتھ ان کی حویلی میں جایا کرتی تھی چاچا دلو نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی پھر بولا کہاں بیہی ہوئی ہو اس نے اپنے سسرا لیگوں کا نام بتایا تو چاچا دلو چونک سا گیا کچھ دیر پریشان سا کھڑا اللہ ٹھیک ہے سرے پر لگی پیتل کی شام کو مسل طرح پھر بولا کب سے ہو وہاں میرے بیعہ کو تو دس بارہ سال ہو گئے ہیں چاچا چاچا دلو نے کچھ دیر سوچا پھر کہنے لگا بیٹی سسرال واپس جانے سے پہلے ہمارے ہاں ضرور آنا پتر ایک ضروری کام ہے تجھ سے اس نے اگلے روز آنے کا وعدہ کر لیا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا چاچا دلو کو اس سے کیا ضروری کام ہو سکتا تھا اور وہ اس کے سسرالی گاؤں کا نام سن کر چونک سا کیوں گیا تھا اگلے روز وہ ماں اور بھائی کے ساتھ چاچا دلو کی حویلی پہنچی انہیں ڈیوڑی میں بٹھا دیا گیا اور لسی پانی سے تبازو کی گئی کہ اندر کنبے کے بہت سے افراد جمع تھے اور اندر سے کسی مسئلے پر بہنس کی آوازیں آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد چاچا دلو کی چھوٹی بہو کپڑوں کا جوڑا چاولوں کا تھال اور پانچ روپے کا نوٹ لے کر آئی اور سب کچھ اس کی جھولی میں ڈال کر چلی گئی ووٹ کر واپس آنے لگے تو ایک نوکرانی نے آ کر کہا ابھی تم لوگ بیٹھو اور چودری صاحب کا انتظار کرو گھر کے اندر آوازوں کا شور اب اونچا ہو گیا تھا ایسے لگتا تھا جیسے کوئی نہایت نزائی معاملہ زیر بحث ہو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا مگر با رہا کسی گھوڑی کا ذکر ہو رہا تھا کہیں وہ نمبردار کی گھوڑی کا ذکر تو نہیں جس کے چوری ہو جانے پر اس کے شوہر کو نوکری سے جواب مل گیا ہے اور جس کی بادیابی کے لیے اس کے سسرالی گاؤں کے نمبردار نے بھاری رقم کا انعام بھی رکھا ہے یہ تین چار ماہ پہلے کی بات تھی جب گرمیوں کی ایک رات کو چند مسلح گھوڑ سوار ڈاکو اس کے سسرالی گاؤں میں داخل ہوئے تھے نمبردار کی گھوڑی جسے رانی کے نام سے پکارا جاتا تھا اور جو اس کی اکلوتی بیٹی بانو کو بہت عزیز تھی چوری کر کے لے گئے رانی کی خوبصورتی اور خوبیوں کا دور دور تک شہرہ تھا اور آلہ نسل کی گھوڑیوں اور گھوڑوں کے شوقین ذمیدار اسے خریدنے کے لیے بھاری رقموں کی پیشکش کیا کرتے تھے مگر نمبردار اسے کسی قیمت پر پیچنے پر رضا بند نہیں ہوتا تھا وہ اسے بانو ہی کی طرح محبت کرتا تھا گاؤں کے لوگ بھی خیریت دریافت کرنے اور دعا دینے کے لیے بانو اور رانی کا نام ایک ساتھ لیتے تھے رانی کی علاقے میں اس قدر دھوم تھی کہ بانو کہا کرتی تھی اسے رانی نے بانو رانی بنا دیا ہے ورنہ وہ محض بانو تھی جب ڈاکو نے رانی کے پاؤں کا سنگل کھولا بانو قریبی چھت پر سو رہی تھی اس کی آنکھ اس وقت کھولی تھی جب حویلی سے نکلتے ہوئے رانی زور زور سے ہنہنائی ہے اور اس سے پیشتر کے بانو کا شور سن کر جاگے اور وہکھلائے ہوئے لوگ ڈاکو کے گرد گھیرہ ڈال لیتے یا ان کا تاقب کرتے وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں تیز رفتار گھوڑوں پر سوار غائب ہو چکے تھے کھوجیوں نے پکی سڑک تک کھورا نکالا تھا مگر پھر اس کے بعد کچھ پتہ نہ چلا اگر بارش نہ ہو جاتی تو شاید اس کا کچھ سراغ مل جاتا مگر اب سارے نشانات مٹ چکے تھے اتنی خوبصورت عزیز اور قیمتی گھوڑی چوری ہو جانے پر نمبردار اور اس کی بیٹی نہیں پورا گاؤں اداس تھا وہ دور دور سے لوگ افسوس کرنے آئے بانو نے کئی روز تک کھانا نہیں کھایا پولیس میں رپورٹ کرائی مگر کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا اور اب نمبردار نے ہر طرف سے مایوس ہو کر مقبری یا نشاندہی کرنے والے کے لیے بھاری رقم کے انام کا اعلان کر رکھا تھا اس کا اندازہ درست نکلا یہ اسی گھوڑی کا ذکر ہو رہا تھا چاچا دلو اس کے پاس آیا اور بولا بیٹی لڑکے تمہارے سسریالی گاؤں کی گھوڑی کی شور سنکر سے پکا کر لے آئے ہیں واقعی بہت خوبصورت ہے پترہ اور قیمتی جانور ہے پر اگر انہیں ملوم ہوتا کہ وہاں اپنے گاؤں کی لڑکی بیائی ہوئی ہے تو یقین کرو یہ کبھی اس طرف کا رخ بھی نہ کرتے پترہ یہ سارا کچھ لاعلمی میں ہوا ہے اب انہیں فیصلہ کیا کہ ہم گھوڑی واپس کر دیں گے چاچا دلو کا منجلہ بیٹا جس کی بڑی بڑی خوفناک موچیں تھی قریب آیا اور بولا اگر تم چاہو تو یہ گھوڑی تم خود واپس لے جا سکتی ہو میں کھوڑی ہاں کوئی آدمی تمہیں وہاں تک چھوڑ دے گا پترہ یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی جی اس کی ستیلی ماں نے کہا نمبردار اس کی بیٹی بہت خوش ہوں گے جی اور اس کی زندگی بھی سمر جائے گی میں ان سے کہوں گے جی پولیس رپٹ واپس لے لیں وہ ضرور مان جائیں گے پولیس سے ہم نمٹ لیں گے چاچہ دیلو نے کہا ہاں اس کی تم فکر نہ کرو تو تم سے ہم تو بس بیٹا شرمندہ ہی ہیں بس وہ چونکی ایک تیز رفتار موٹر سیکل گرد رڑاتی شور مچاتی قریب آ رہی تھی وہ لگام کھینج کر ایک طرف ہٹ گئی موٹر سیکل سوار قریب آ کر رک گیا وہ ماسٹر گلزار تھا کہنے لگا مجھے تو یہ نمبردار کی گھوڑی رانی معلوم ہوتی ہے ہاں وہی ہے کہاں سے ملی ہے میرے میں کے گاؤں کے ڈاکو لے گئے تھے اس نے ایسے انداز میں کہا ہے جیسے ڈاکو ہونا بڑے فکر کی بات ہے تو پھر واپس کیسے کر دی ہے اور جب انہیں پتا چلا کہ اس گاؤں میں میں بیائی ہوئی ہوں ان کے گاؤں کی بیٹی ہوں تو انہوں نے واپس کر دی کمحال ہے ان چوروں ڈاکوں کے بھی نرحلی حصول ہوتے ہیں اچھا میں گاؤں جا کر اصلا کرتا ہوں وہ چاہتی تو ماسٹر گلزار کے پیچھے پیچھے فوراں ہی گاؤں پہنچ سکتی تھی اس کا بیٹا بھی رفتار تیز کرنے کے لیے کہہ رہا تھا خود رانی اپنے گاؤں کے قریب آ کر بے قرار ہو رہی تھی اور اڑ کر پہنچ جانا چاہتی تھی مگر اس نے جان بوجھ کر افتار اور کم کر دی اور وہ جانتی تھی کہ گاؤں میں رانی کی بازیابی کی خبر پہنچتے ہی سارا گاؤں سے دیکھنے اور اس کے استقبال کرنے کے لیے جمع ہو جائے گا وہ خوشی کی ان ساتھوں کو طول دینا چاہتی تھی گاؤں کے باہر لوگوں کا حجوم دیکھ کر اسے لگا وہ خود رانی ہے اور ہاتھی پر سوار ہو کر وہ اپنی راجدھانی میں لوٹ رہی ہے لیکن اسی لمحے جب خوشی کی لہر کناروں سے چلک رہی تھی وہ پہلا دن اسے پھر یاد آیا جب وہ نئی نویلی دلہن بن کر تانگے سے اتر کر اس گاؤں میں داخل ہوئی تھی اور اگرچہ اسے اتمنان تھا کہ می کے گاؤں نے اس کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے مگر وہ یہ سوچ کر اداس ہو گئی کہ یہ سب رانی کی وجہ سے ہو رہا تھا اور ایک گھوڑی اس سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی ورنہ وہ تو آج بھی وہی تھی چیزیں اپنے تعلق سے پہچانی جاتی ہیں اس نے دکھ سے سوچا کوئی ان کی اپنی شناخت نہیں کرتا اس خیال کے آتے ہی اسے لگا جیسے کہیں دور کسی ہیڈ ورکس پر آہنی دروازے گرا کر نہر کو بند کر دیا گیا ہو اور اس میں ہر لحظہ پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہو جب بانوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تو پانی کا آخری ریلہ موگوں سے گزر چکا تھا اور دور دور تک کیچڑ ملی ریت ہی ریت تھی افسانہ آپ نے سنا چیزیں اپنے تعلق سے پہچانی جاتی ہیں تحریر منشاہ یاد آواز حیدر فاروق